رمضان المبارک برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے آپ سب خواتین جو ہیں وہ اپنے روزے رکھنے کا پلین کر رہی ہیں اور روزے رکھ بھی رہی ہیں لیکن میں آپ کو جس ٹوپک پہ آج بات کریں گے وہ حمل ہے اور حمل کے دوران روزہ رکھنا ہے اس میں کیا کیا آپ کو احتیاطیں کرنی ہیں کیا کیا احتیاطیں نہیں کرنی کیا آپ حمل کے دوران روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے تو اس سنسلے میں میں آج آپ کو کچھ احتیاطیں بتاؤں گی نارمل خاتون جس کو حمل کے دوران کوئی پیچیتگی نہیں ہے اور اس کا حمل جو ہے وہ سموتلی گزر رہا ہے تو وہ رمضان المبارک کے دوران اپنے روزے پورے رکھ سکتی ہے لیکن اگر آپ کو حمل کے دوران کسی بھی پیچیتگی کا سامنا ہے جیسے اگر آپ کو بہت زیادہ اٹھیاں آتی ہیں اگر آپ کو کوئی حمل کے دوران کوئی بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی تکلیف ہے یا آپ کو شگر کی تکلیف ہے یا آپ کو کوئی دل کا عرضہ ہے یا آپ کو سانس پھولنے کا مسئلہ ہے یا آپ کے میدے میں بہت زیادہ جلن یا گرمی محسوس ہوتی ہے تو ان ساری صورتوں میں آپ روزے قضاء کر سکتی ہیں اگر کسی خاتون کو بہت زیادہ اٹھیاں آتی ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ کمزوری کا شکار ہو جاتی ہے اور اگر وہ سہر کے وقت کچھ کھا کے روزہ رکھ کے سو جائے گی اور اس کے بعد اگدم سے صبح اٹھنے پر اٹھنے پر اٹھیاں آ کر سب کچھ نکل جائے گا تو وہ بہت زیادہ کمزوری کا شکار ہو جائے گی سو ایسی تمام صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسانی دے رکھی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں لکھا ہے لا اقراحہ فدین یعنی اسلام میں دین میں کوئی جبر نہیں ہے اتنی زبردستی نہیں ہے کہ آپ تکلیف سے گزر رہی ہیں اس کے باوجود آپ جو ہے وہ اتنے زیادہ گھنٹے اتنی گرمی میں روزے کی گزاریں اس لیے اگر تو آپ کو الٹیاں آتی ہیں اور آپ کو اس میں سے کوئی بھی پیچیتگی ہے تو آپ اپنا روزہ قضاء کر لیں اور اس کے بعد حمل ختم ہونے کے بعد آپ اپنا یہ قضاء روزے دوبارہ سے رکھ سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ روزہ قضاء کرتی ہیں تو اس کے بدلے میں آپ مسکینوں کو خانہ بھی کھلا سکتی ہیں اس سلسلے میں آپ کسی عالم دین سے مشورہ کر سکتی ہیں دوسری بات اگر آپ روزہ رکھتی ہیں تو آپ کو کس قسم کی احتیاطوں کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ سہری کے دوران آپ نے کوئی ایسی چیز لینی ہے جس سے آپ کی جسم میں طاقت آئے جیسے کہ آپ انڈا لے سکتی ہیں روٹی لے سکتی ہیں دہی کا استعمال کر سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی گوشت وغیرہ لے سکتی ہیں پروٹینز بہت اچھی ہوتی ہیں پرگنسی کے دوران گوشت انڈے دالیں اس طرح کی چیزیں آپ سہری کے دوران لے سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ نے پانی کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہے سہری کے وقت بھی آپ بہت زیادہ پانی پیئیں اور اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ اپنی نین بھی پراپر لی لیں کیونکہ عموماً رمضان کے دوران نین بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے کیونکہ لوگ سوتے ہیں پھر اس کے بعد سہری کے وقت اٹھنا پڑ جاتا ہے اس کی وجہ سے حاملہ عورتوں کی طبیعت جو ہے وہ رمضان کے دوران خراب ہونے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے گھر والوں سے بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ رمضان کے دوران جو حاملہ خواتین ہیں ان کو آپ تھوڑی سی چھوٹ یہ دے دیں کہ وہ اپنی نین پوری کر سکیں کیونکہ اگر وہ نین پوری نہیں کریں گی تو ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی نتیجے کے طور پر حاملہ عورت کی اپنی صحت بھی ڈسٹرب ہوگی اور اس کے بچے کی صحت بھی ڈسٹرب ہوگی اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ سہری کے دوران آپ تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں جیسے پراتے بغیرہ یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ مت استعمال کریں چائے اور کیفین کا استعمال بھی کوشش کریں کہ سہری کے ٹائم مت کریں کیونکہ اس سے آپ کی جو پیاس ہے وہ آپ کو زیادہ لگے گی اور سارا دن آپ ڈسٹرب گزاریں گی اس کے علاوہ اگر کوئی جو کول رنگز ہوتی ہیں سوڈا رنگز ہوتی ہیں یہ بھی کوشش کریں کہ وائٹ کریں اس کے بعد آپ نے کوشش کرنا ہے کہ خود کو کیونکہ گرمیوں کا موسم ہے اور رمضان کی روزے دیفنیٹلی تھوڑے ٹف ہیں اور خاص طور پر حاملہ خاتون کے لیے یہ بہت زیادہ ٹف ہو جاتے ہیں دن کے وقت کوشش کریں کوشش کریں کہ آپ بہت ہی سوفٹ کپڑے پہنیں لون کے کپڑے پہنیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی گرمی نہ لگے اور آپ کی باڈی جو ہے وہ کول رہے اور رمضان اور افطاری کے وقت جو ہے وہ اپنی اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ افطاری کے وقت بھی آپ تلی ہوئی چیزیں یہ پکوڑے سموسے اور بازار کی اس طرح کی چیزیں آوائٹ کریں اور زیادہ پیٹ بھر کی افطاری ٹائم کھانا مت کھائیں کیونکہ پرگنسی کے دوران اگر آپ ایک دم سے بہت زیادہ فلنس کر لیں گی میدے میں اور بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گی تو یا تو آپ کو بعد میں اُلٹیاں شروع ہو جائیں گی یا آپ کو سانس لینے میں دکت ہوگی یا آپ کو میدے میں شدید قسم کی جلن شروع ہو جائے گی اور وہ آپ کے بعد میں آپ کی پوری رات جو ہے وہ انکمفوٹیبل ہو جائے گی اس کے بعد اس لئے کوشش کریں کہ افطاری ٹائم بہت ہیوی چیزیں مت کھائیں اور نہ ہی آپ افطاری ٹائم عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دودھ بھی کے اندر کوڑ رنگز ڈال لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ دودھ سوڈا ہے اور اس سے پیاس بڑی اچھی برشتی ہے اسے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دودھ کی افادیت بھی ختم ہو جاتی ہے اور جو وہ کوڑ رنگز اس کے اندر ڈالتے ہیں اس سے ان کو ان کی طبیعت مزید خراب ہوتی ہے جو یہ جنگ فوڈز ہوتے ہیں ان کو بھی آوائٹ کرنا چاہیے اور یہ جو سوڈا ڈرنکز ہوتی ہیں یہ ایک تو آپ کی پیاس کی شدت کو بڑھاتی ہیں دوسرا یہ نہ مدر کے لیے پرگننسی میں ٹھیک ہوتی ہیں نہ ہی بچے کے لیے آپ نے افطاری ٹائم پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے آپ دودھ یا دہی کی بنی ہوئی لسی استعمال کر سکتے ہیں آپ جوسز کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ افطاری کی ٹائم بھی متوازن خوراک لیں جس میں کہ پروٹینز کا ایک بڑا حصہ ہونا چاہیے گوشت کی مقدار اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں کوئی گوشت کی بنیوی چیز بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ روٹی سالن لے سکتے ہیں جس میں مرچ مثالیں کم ہو اور ساتھ آپ دہی کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ایک تو اگدم سے انرجی بھی دیں گی اور اس کے بعد آپ کو کمزوری کا احساس بھی کم ہوگا اور جو سٹمک کی فلنس ہے یہ بھی آپ کو بہتر محسوس ہوگی اس کے علاوہ آپ نے دوسری بات یہ کرنی ہے کہ افطاری کے بعد بھی جتنا ٹائم آپ کو ملتا ہے اس ٹائم پہ آپ بار بار پانی کا استعمال کرتے رہیں اور جتنا زیادہ آپ پانی اس ٹائم پہ پییں گے اور اس کے علاوہ سہری ٹائم پییں گے آپ کو سارا دن پیاس کی شدت کم محسوس ہوگی اور آپ کے جسم میں پانی کی کمی بھی نہیں ہوگی اگر آپ کو افطاری کے بعد وامٹنگ شروع ہو جاتی ہیں تو پھر کوشش کریں کہ آپ نیکس پروزے جو ہیں وہ آوائٹ کر لیں اور آپ پی صحت کا خیال رکھئے کیونکہ پرگننسی میں آگر آپ کو بہت زیادہ کمزوری ہو گئی تو آپ کے لیے پھر باقی ٹائم گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا اس کے علاوہ جو بات میں نے کرنی تھی وہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا روزے کے دوران آپ انجیکشنز وغیرہ لگا سکتے ہیں یا ڈرپس وغیرہ لگا سکتے ہیں تو اس میں میں یہی کہوں گی کہ جو تو لائف سیونگ انجیکشنز ہیں جیسے اگر بہت زیادہ کسی خاتون کو کسی جگہ درد شروع ہو گئی ہے اور اس کو درد کے کسی ٹیکے کی ضرورت ہے یا اس کو بہت زیادہ اوٹیاں شروع ہو گئی ہیں اور اس کو وامٹنگ کے لیے میڈیسن کی ضرورت ہے تو پھر اس صورت میں وہ انجیکشن وغیرہ دیے جا سکتے ہیں لیکن جو طاقت والی ڈرپ ہے جس سے کہ انرجی آتی ہے جیسے کہ آئرن کی ڈرپس ہوتی ہیں یا کوئی اور طاقت کی ڈرپ ہے تو وہ روزے کی حالت میں آوائٹ کریں وہ آپ کوشش کریں افتاری کے بعد لگوالیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ کہ آپ روزہ کس حالت میں توڑ سکتے ہیں اگر تو حاملہ خاتون ہے اور اس کو روزے کی حالت میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو کچھ صورتیں ایسی ہیں جس صورت میں آپ روزہ توڑ سکتی ہیں جیسے اگر خاتون کو بہت زیادہ الٹیاں شروع ہو جائیں اور وہ الٹیوں کی وجہ سے اس کا بلڈ پرشر بہت لو ہو جائے اور وہ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھانے لگ جائے تو اس صورت میں روزہ توڑا جا سکتا ہے اور خاتون کو ڈرپ وغیرہ لگا کے اس کی کنڈیشن کو نارملائز کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر خاتون کی شگر بہت زیادہ لو ہو جاتی ہے یا وہ ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے ویسے تو ڈائیپٹیز میں وائٹ کرنا چاہیے کہ آپ روزہ نہ رکھیں حمل کی حالت میں لیکن اگر اس نے روزہ رکھ لیا اور اس کی شگر بہت زیادہ لو ہو گئی ہے تو اس صورت میں بھی وہ روزہ توڑ سکتی ہے اگر بہت زیادہ بلیک آؤٹس ہو رہے ہیں آنکھوں کے آگے اندھیرہ چاہ رہا ہے یا کوئی بے ہوشی کی قیفیت ہے یا آپ کو کوئی فٹس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ساری صورتحال ایسی ہیں جس کے دوران آپ روزہ جو ہے وہ توڑ سکتے ہیں اور اس کو بعد میں آپ قضا کر کے رکھ لیجئے رمضان کے دوران متوازن خوراک لیں جس میں پروٹینز کاربو ہائیڈریٹس فیٹس فائبر سب کچھ شامل ہونا چاہیے رمضان کے دوران کانسٹیپیشن کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنی جو افطار کا جو کھانا ہے اس کے اندر آپ فائبر کا استعمال کریں روٹی استعمال کر سکتے ہیں آپ فروٹس استعمال کر سکتے ہیں سبزیاں استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ رمضان کے دوران گوشت، انڈے، مچھلی دالیں اور اس طرح کی دوسری پروٹینز کا استعمال بھی زیادہ سے زیادہ کریں اپنی ڈاکٹر سے مسلسل رابطے میں رہیں اور جو طاقت کی دوائیاں انہوں نے ایڈوائز کی ہوئی ہیں وہ اگر آپ کو سہری یا افطاری ٹائم جس ٹائم بھی لینے کے لئے کہتی ہیں وہ آپ جاری رکھیں اور اپنے سارے ٹیسٹ کروا کے رکھیں امید ہے کہ یہ رمضان آپ کا بہت اچھا گزرے گا اور آپ مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ